کیا عورت سر پر دبٹا لیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ ہاں جی ایک تو ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگے ہیں اس مالک کی کلام پڑھنے لگے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکم ہے کیا تعلیمات ہیں تو عدب کا تقاضہ ہے کہ خوبصورت لباس ہو ساف سترا لباس ہو اچھا لباس پینے کہ آپ تلاوت کریں مرد حضرات ہیں ساف سترے کپڑے پینے ہوں با وضو ہو کر بیٹھیں اسی طرح خاتون ہیں وہ بھی لیکن دوپٹے کا سر پر ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے اس سے گناہ گار نہیں ہوں گی مثلا خاتون گار میں کچن کا کام کر رہی ہے حافظ قرآن ہے ساتھ قرآن بھی پڑھ رہی ہے کوئی حرج نہیں وہ کپڑے دھو رہی ہے ساتھ قرآن بھی پڑھ رہی ہے وہ کپڑے سلائی کر رہی ہے ساتھ وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے گھر کا کوئی کام کر رہی ہے اور اس دوران کپڑا سر پر نہیں بھی ہے اور تلاوت کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دوپٹے کی ضرورت کب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلی اللہ حائز الا بھی خمار جب بچی بالگ ہو جائے جوان ہو جائے تو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے بغیر بڑی چادر کے اللہ قبول نہیں کرتا ہے تو یہ نماز کے لئے پبندی ہے خالی تلاوت کے لئے پبندی نہیں ہے لیکن اگر پورے عدب کے ساتھ صاف سترا لباس پہنے کے صاف جگہ پر بیٹھ کے احتمام کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ اس کی شان اور اس کے احترام کے لائق ہے کہ راب کی کلام پڑھنے لگے ہیں ہم تو ناول پڑھنے کے لئے ابھی پہلے سوفا سیٹھ ساتھ چائے کا کاپ پر بڑے مزے سے بیٹھتے ہیں تو جب رب العالمین کا کلام پڑھنے لگے ہیں اور نیکیاں کمانے لگے ہیں تو صاف سترا لباس ہونا بہت اچھا ہے اگر وہ دوبتہ لے کر بڑے احترام کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ عجر ملے گا لیکن اگر دوبتہ نہ ہو تو گناہگار نہیں ہے ضروری بھی نہیں ہے